محمد رسول اللہ کبھی کسی قوم کے حریف و دشمن کی حیثیت سے سامنے گئے محمد رسول اللہ اپنے بدتری دشمنوں کے خیفہ کے حیثیت سے ہمیشہ سامنے آئے اور ہمیشہ ایسے ہی ہوا کہ آپ کا صبر آپ کے اخلاق آپ کی خدمت کا سریقہ آپ کا معاف پیدنے کا انداز اس نے ہی جیتے ہیں کاش کہ میں اور بھی اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا یاد رکھیں دعمت اللہ کے مختلف طریقے ہیں قرآن مجید نے مختلف عملی آلی مسترام کے الگ طریقے بہن کی ہیں ہر نبی کا الگ طریقہ رہا یہ بہت اہم بات ہے میں ایک آخری بات لیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے باتیں کو آپ کی خدمت پر پیش کرنا یوسف علیہ السلام میں پیچھے سے رہی نہیں شروع کروں گا ورنہ وقت زیادہ لگے گا ان کی دعمتی درد ان کا جذبہ دعمت اس کا اندازہ چیز ہے کہ وہ جیل میں ہیں بے گناہی کے باملود جیل میں ٹھوس دیئے گئے ہیں اور جیل کے دو قیدی جو ان کے ساتھی دن میں داخل ہوئے تھے ان دو وہ ذاتی ایک خواب دیکھتے ہیں کچھ جن ساتھ میں رہنے کے بعد ہے اور پورے جیل کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یوسف بہت پاکی ذا انسان ہے اتنا ایسا کریکٹر یوسف کا سامنے آیا جیل میں کہ جیلر نے جو جیل کا چیف سپرین تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل کی پوری کمان دے دی ابن کسی نے لکھا ہے کہ پوری کمان دے دی اور کہاں جیل کا پورا انتظام آپ کے حوالے ہیں میں صرف نگرانی کروں گا اب آپ مجھے بہت اتمنالے کہ آپ پوری جیل رات پر عبادت کرتے تھے جیل رات کی اکثر حصہ میں ہی ارزم اور دن بر گیر گے مریضوں کا علاج کرتے تھے مریضوں کی خدمت کرتے تھے عجیب انداز تھا اس انداز میں دل محلیہ اور تمام قیدیوں کے وہ ایک بلکل پیارے محبوب سینئر ساتھی ایک رہبر ایک معلم بن گئے جب بھی تصویر سامنے آئی انہی دنوں میں دو قیدیوں نے خواب دیکھے دونوں قیدی حضر یوسف کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر خواب کی تعبیر کوئی دونوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے تمال ہے یوسف علیہ السلام کے جذبہ دعوت کا کہا میں تعبیر ضرور بتاؤں گا لیکن میں تم سے اس سے پہلے بات کرنا چاہتا اور بات کیا تھی میرے دونوں ساتھی یا صاحبہ یہ سجن کیا ہے رسک یا صاحبہ یہ سجن اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اتنا بتا دو کہ بہن سے رب یہ سمجھ میں آتے ہیں یا ایک رب سمجھ انہیں خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوت دے رہے ہونی چاہتا ہے کہ ایک منٹ زائے ہوں کتنا دعوت کا جذبہ ہے لیکن یہی ہے عزیز علیہ السلام ان کا ایک اور مجلس سامیہ آتی اللہ تعالی جس پلاننگ کے جہدے ان کو میسر سے اٹھا کر لائیا تھا فلسطین سے اٹھا کر لائیا تھا یہ بیسر میں پہلے فلسطین میں کوئے میں ڈالے گئے وہاں تھی پھر بیسر کے بادار میں لاکر بیچے گئے اور پھر مصر کے گورنر یا پرائم نیسٹر کے گھر میں یہ خصوصی خدمت گدار بنے اور وہاں پرائم نیسٹر کے بیوی کے نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کو غرص راک سے بڑھ ڈالنا چاہا اللہ نے ان کو بچا لیا اور پھر وہ بھاگے وہاں سے اور پھر شہر میں شہرت ہونے لگی بدنام ہونے لگی وہ وزیراعظم کی بیوی تو اس نے الٹا بدلہ لیا اس نے کہا کہ اگر ان کو جیل میں نبھ ٹھوسا گیا تو پھر الٹا یہی مشہور ہو جائے گا کہ مجیم یوسف نہیں تھے یہ خود عورت تھی تو صرف اپنے کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ کو جیل میں ٹھوس دیا گیا ہے یہ سب قرآن میں میں کوئی تعریف کی باتیں ہی میان کر رہا ہوں ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسل اللہ نہ بدنا ہے نہ بدے گا میرا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسل اللہ نہ بدنا ہے نہ بدنا ہے میرا مسلم پرسل اللہ